آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل دو ہزار بائیس ایوان بالا میں پیش کیا گیا تو ہنگامہ ہو گیا قائد حضب اختلاف یوسف رضا گلانی نے اضافہ مسترد کر دیا کہا عوام پر بوجھ لازا گیا قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے جواب دیا کہ ظلفیہ کے ظلفکار علی بھٹو نے بھی کہا تھا کہ پیٹل مہنگا ہے ہم کیا کریں پیٹل باہر سے خریدنا پڑتا ہے ابھی بھی حکومت اس مد میں بوجھ اٹھا رہی ہے سینٹ اجلاس میں مہنگائی کے آفٹر شاکس اپوزیشن پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ پر پھٹ پڑی قائد حضب اختلاف یوسف رضا گلانی بولے پوری قوم پریشان ہے پیٹرول اب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے آئے دن پیٹرولیم کی پرائیسز بڑھا دی جاتی ہیں اور ساتھی ساتھا الیکٹرسٹی کی بھی بڑھا دی جاتی ہیں اب لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے جواب دیا کہا ظلفکار علی بھٹو نے بھی کہا تھا پیٹرول مہنگا ہے ہم کیا کریں آپ نے پیٹرولیم لیوی میں کمی کی اور سیلز ٹیکس کو زیرو پر لے آئے اپنا ریونیو لاؤس کیا فورٹ نائٹلی تقریبا یہ پینٹیس بلین کا لاؤس حکومت برداشت کر رہی ہے تاکہ اس پیٹرولیم پرائیسز کو جتنا کم سے کم اتنے اضافہ مکتن ہو وہ کیا جائے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری ایتھارٹی ترمیمی بل دو ہزار وائس ایوان میں پیش ہوا تو سینیٹر شیری رحمان نے مخالفت کر دی بولی ایتھارٹیز کو آئی ایم ایف سے براحراف ہدایت دی جا رہی ہیں جو قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں جو آج پیٹرول کا مسئلہ ہے جو سب لوگ اس پر بولنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے وہ ادھری سے ہوا ہے اب آپ کے آپ کی ریگولیٹری ایتھارٹیز کو ڈائیریکٹ ریپورٹ دی جا رہی ہے اصل ایشو یہ ہے سینیٹر رزر عبانی نے کہا حکومت اوچھے ہتھکنڈوں کے ذریعے بل لارہی ہے لوگوں کو خودکشی کرنے اور بھیک مانگنے پر مجبور کیا جا رہا ہے شبلی فراز بولے یہ لوگ حقائق کو مسک کر کے پیش کرتے ہیں ریگولیٹری ایتھارٹی حکومت کے زیر اثر نہیں ہونی چاہیے ایتھارٹی حکومت کے پیش کرتے ہیں ایتھارٹی حکومت کے پیش کرتے ہیں